انداز میں ارشاد پرماتے ہیں سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے اپنی عادت بنا لیا بیٹھے تو یا رسول اللہ اٹھے تو یا رسول اللہ چلے تو یا رسول اللہ سرکار مذہرِ عالی حضرت کا لاتے آدھا گیا مذہرِ عالی حضرت ہے شیرِ بیشِ سنت ہے حضور امام المناظرین غیظ المنافقین جنہیں عالی حضرت نے غلدِ منافق غیظ المنافق اپنے قلم سے لکھا ہے جنہیں عالی حضرت نے ابو الفتح کا مبارک خطاب عطا فرمایا ہے وہ مذہرِ عالی حضرت جن کا مشن مسلکِ عالی حضرت رہا ہے الحمدللہ ہماری اور آپ کی خوشنصیبی ہے کہ آپ کے اس شہرِ ٹینڈیلی کے اندر اسی عظیم ہستی کا مقدس شہزادہ نبیرِ مذہرِ عالی حضرت شہزادہِ شہرِ ہندوستان عالمِ حق بیان حضورت علامہ شاہ مفتی محمد شمارِ رضا خان صاحب دبلہ دامت فرقاتل القصیہ کی آمد آمد ہو چکی ہے ان قریب حضرت ممبرِ رسول پر رون و قفروز ہونے والے ہیں اور آپ حضرات حضرت کے چہرے زیرہ کی زیارت بھی کریں گے اور حضرت کے بیان اسے محدود بھی ہوں گے حضرت کے عامل تو بات یاد آگئی یا رسول اللہ جو سرکارِ عالی حضرت نے پیغام دیا کہ بیٹھتے اُٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا تو مذہرِ عالی حضرت شہرِ غیشِ سنت ہیں جن کا عمل مسلکِ عالی حضرت اور عالی حضرت کی کتوبِ مبارکہ اور عالی حضرت کے فراندینِ مقدسہ پر تھا وہ مذہرِ عالی حضرت جب حج کے لئے مکت المکرمہ تشریف لے گئے وہاں بھی جہاں نجدیوں کی حکومت تھی جہاں پر جا کر کے وہاں پر جہاں نجدیوں نے یا رسول اللہ کہنے کو شرک قرار دیا ہے جہاں پر نجدیوں نے یا حضرت یا حبیب اللہ کہنے پر شرک کا فتوہ لگایا ہے مذہرِ عالی حضرت شہرِ لے گئے بیٹھ رہے ہیں تو پکار رہے ہیں یا رسول اللہ چل رہے ہیں تو پکار رہے ہیں یا رسول اللہ کھرے ہو رہے ہیں تو پکار رہے ہیں یا رسول اللہ جہاں جا رہے ہیں پکار رہے ہیں یا رسول اللہ اب یہ خبر کسی نے پہنچائی اور وہاں کے قاضیوں جل رہا ہے تو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اٹھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ چل رہا ہے تو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ جب یہ بات وہاں پہ اچھائی گئی نامنے ہاتھ تارل قضا میں جب آپ کو بلائے گیا سیڑی پہ چڑھتے نہ رہے ہیں کہتے نہ رہے ہیں یا رسول اللہ سیڑی پہ چل رہے ہیں کہہ رہے ہیں یا حیب اللہ وہ نجدی سپاہی پریشان ہے کہ ان کی نظر میں جو چھوٹ تھا یہ آسبوت تیرے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو خود کہہ رہے ہیں چل رہے ہیں یا رسول اللہ آگے اب آن رہے ہیں یا حبیب اللہ الغیاس الغیاس اور جب نجدی قاضی کے وہاں پیش دیا گیا مظہرِ اعلیٰ حضرت پہ اٹھے ہیں نجدی قاضی کے نامنے ہاتھ تارل قضا میں وہ میز کے اوپر کتابیں رکھتی ہیں نجدیوں کی کتابیں ہیں وہابیوں کی کتابیں ہیں ابن قیم وغیرہ کی کتابیں ہیں آدھا گھنٹا وہ نامنے ہاتھ قاضی کو جیدہ ادھر کرتا رہا مظہرِ اعلیٰ حضرت نے وہی پر کتابیں اٹھائی ورد گردانی فرمائی ابن قیم جی کتاب اٹھاتے ہیں مطالعہ فرماتے ہیں آدھا گھنٹا ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا اب جب اس نجدی قاضی سے پہت فرماتے ہیں تو اب اور کہی سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں آدھا گھنٹے کے مطالعہ کے بعد وہی پر رکھی ہوئی کتاب وہ آبیوں کی کتاب سے آپ نے اٹھا کر کے ثبوت پیش کیا تو مجھ سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ کہنے کا ثبوت کہا ہے دیکھ ابن قیم کی کتاب رکھی ہے اس نے حدیث نکل کی ہے اسی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا چاہیز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ہے مگر آدھا حضرت سبحان وہ ہے شیر دیشہ اہل سنت تو بیٹھتے اجھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا اور فرماتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے تبہا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب سنہا ہے ہائے دیو کے بندوں سے کب آئی ہے خطاب ارکتو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا اور تیری دوزخ سے تو کچھ چینہ نہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چینہ نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا حضرات اگرامی وقتان آج کا وقت بڑا نازم بہت ہے دورِ حاضر بہت ہی پرکتن دور ہے جگے جگے نام نحاس کہیں جماسِ سلامی ہے کہیں نام نحاس سرطہ اہلِ قرآن ہے تیری نام نحاس سرطہ اہلِ حدیث ہے اور دوسرے الگ الگ ناموں سے سرطے پیدا ہو چکے ہیں وہابیت ہے جیوبندیت ہے رابضیت ہے قاضیانیت ہے اور ہر ایک کا حملہ اہلِ سنت پر ہر ایک کا ٹارگیت اہلِ سنت ہر ایک کا مشن اہلِ سنت کے خلاف حضرات اگرامی وقتان ہر ایک ایمان اُتنے کی چکر میں ہے حضرات اگرامی ایسے سرطہ دور میں ہمیں بہت حوشیار رہنے کی ضرورت ہے آج ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت تیلیے بہت چاکو چوبند رہنے کی ضرورت ہے سونا جنگل رات ادھی چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی چوروں کی چوروں کی اور کیسے کیسے چور آنکھ سے کاجل ساف چھڑا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں آنکھ سے کاجل ساف چھڑا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں کسی کی آنکھ سے کاجل چھڑانا معمولی بات ہے بولیے کوئی جب سفر میں لوگ ہوتے ہیں یہ بھی دیکھا جاتا ہے تریمہ میں سفر کر رہے ہیں تو بیگ کو سر کے نیچے رکھ کے سوتے کہ اگر کوئی چھڑانا چاہے گا کھیچنا چاہے گا تو خبر ہو جائے ہم اڑ جائیں گے اس لئے سر کے نیچے رکھتے ہیں دبا کر کر سوتے ہیں تو حضرت جب سر کے نیچے سے اگر سامان کھیچا جائے تو آپ بیدار ہو جاتے ہیں تو اب بتائیے وہ بڑا کوئی چاراک چور ہوگا جو سر کے نیچے سے آرام سے سامان کھیچ لے اور سونے والے کو خبر نہ ہو مگر وہ چور کتنا خطرناک ہوگا جو آنکھ سے کاجر چُرالے اللہ 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 تو فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کہ آنکھ سے کاجر صاف چُرالے یہاں وہ چور بلا کے ہیں دکھائے گا قرآن دکھائے کا حدیث پڑھے گا یماز اور روزہ اور آج تو دمانہ ایسا آگیا کہ آلہ حضرت کا نام بھی لے مسلک آلہ حضرت کا نعرہ بھی لگائے اس کے بعد بھی مشن آلہ حضرت کے خلاف وہ کام کرتا نظر آئے نظریات آلہ حضرت کے خلاف وہ مشن چلاتا نظر آئے تو فرماتے ہیں آج داکی ہے اور تو نے نید رکالی سو رہے ہو جاغو آلہ حضرت نے ہمیں جگایا ہے ججوہ ہے ہمیں آلہ حضرت نے یہ صدقہ ہے آلہ حضرت کا کہ آج ہمارا ایمان بچا ہے یہ صدقہ ہے آلہ حضرت کا کہ آج ہمارا عقیدہ محبوب ہے یہ صدقہ ہے آلہ حضرت کا کہ آج مسجد محبوب ہے یہ صدقہ ہے آلہ حضرت کا کہ آج مدر سے بچے ہیں یہ صدقہ ہے آلہ حضرت کا کہ آج خانقہیں سلامت ہیں یہ صدقہ ہے آلہ حضرت کا کہ آج ہم صلات و سلام پڑھ رہے ہیں یہ صدقہ ہے آلہ حضرت کا کہ آج ہم لحابیت سے بچے ہیں یہ صدقہ ہے آلہ حضرت کا کہ آج ہم دیوبنیت سے بچے ہیں یہ صدقہ ہے آلہ حضرت کا کہ آج ہم قادیانیت سے بچے ہیں یہ صدقہ ہے آلہ حضرت کا کہ آج ہم نیچریت سے بچے ہیں یہ صدقہ ہے اعلیٰ حضرت کا کہ آدھ ہم صورہ کلیت سے بچ رہے ہیں یہ صدقہ ہے اعلیٰ حضرت کا کہ ان تمام فتنوں سے اعلیٰ حضرت نے ہمیں بچایا ہے اور اعلان کیا ہے اے میرے ماننے والوں اگر تم ایمان کے میدان میں آؤ اور تبریق کے لیے نکلو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے تحقص کے لیے نکلو جب تم آؤگے میدان میں جب تم بکتینوں کے رد کروگے وحابیوں کو بھگاؤگے کہ بندیوں کا بائی کاک کروگے صلح کلیت کا سکتے پاپ کروگے تو لوگ تمہارے مخالف ہوں گے لوگ تمہارا ساتھ ہوئیں گے لوگ دائیں اور پائیں ہوں گے لوگ سامنے نہ آئیں گے آلہ حضرت نے اس وقت اور اس موقع کے لیے ہمیں سبق دیا کہ گھبرانا نہیں بلکہ میرا یہ شعر پڑھ لینا ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں ساتھی ہوں تو جواب آئے پھر جھنڑا کر سردے پڑھ کو چلوے مولا بھانی ہے جارے تکبیر جارے رسالت جشنے ملاد النبی جشنے غوث الورا مطلقِ آلہ حضرت سیزانِ مزہرِ آلہ حضرت ولمائے اہلِ سنت آجا کہ ہندوستان پھر جھنڑا کر سردے پچھ کو چلوے مولا بھانی ہے بھانی کون ہے؟ بھانی کس پر؟ بھیل پر آج بھانی کس پر؟ کسرت پر سنو نہ بھیل ہمیں بچائے گی نہ کسرت ہمیں بچائے گی نہ کوئی نیتہ ہمیں بچائے گا ہمیں اگر بچائے گا تو خدا بندے خطوض بچائے گا پھر ہم بچیں گے تو نبی کے صدقے میں بچیں گے ہم بچیں گے تو غوثِ عظم کے وسیلے سے بچیں گے ہم بچیں گے تو غریب نباز کے وسیلے سے بچیں گے ہم بچیں گے تو حضرتِش longing دعو کی نقش بندی کی وسیلے سے بچیں گے ہم بچیں گے تو مجقیدِ عرفِ ثانی کے صدقے میں بچیں گے ہم بچیں گے تو اپنے بھضرگوں کے صدقے میں بچیں گے ہم پر آج یہ ہو رہا ہے یہ خدا کا طہریب ہے یہ قہر۔ الہی ہے سرکار اعلیٰ حضرت خطابہ رضویہ شریف سے فرماتے ہیں کہ مرض کا علاج چاہو اور اس مرض کے سبب کو دور نہ کرو مرض کا علاج چاہو اور اس کے سبب کو دور نہ کرو یہ کونسی اقل مندی ہے مطلب سرزی ہے زکام ہے خاصی آ رہی ہے اب چاہ رہے ہیں اس کا علاج ہو جائے مگر کولڈنگ صور بھی چل رہی ہے شام بھی چل رہی ہے دوپہر بھی چل رہی ہے رات بھی چل رہی ہے تو اب بتائیے جو اس مرض کا سبب تھا وہ موجود ہے اب اس کے بعد کیا سرتی سے چھکارہ مل جائے گا اب کیا زکان سے چھکارہ مل جائے گا خاصی دور ہو جائے گی بلا تشبیح و بلا تمصیح حضرت اکرامی آج کی اور جو ہم پر یہ لوگوں پر آ پتا چکی ہے یہ وہاں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب علماء حق بتاتے رہے وہاں بھیوں سے دور رہو تو تم نے ساتھ میں کھانا پینہ رہا رکھا دوپہنگیوں سے دور ہو جاؤ تم رشتہ ناتا کرتے رہے صلح قلیت سے الگ ہو جاؤ تو کہتے رہے یہ صحیح باتیں کرتے ہیں جب تمہیں بتایا جا رہا تھا ان آدھگوابیوں دوپہنگیوں سے دور رہو ان دعوتیوں سے جس نے ترکاڑا غوثِ عظم کو مدنی منہ لکھا ہے ان سے دور ہو جاؤ ان پاکستانی تنظیموں سے دور ہو جاؤ تو لوگ مذاق اڑا رہے تھے نبی کو بے بست آ جا رہا تھا لوگ ساتھ سے رہے تھے مداراتِ اولیاء کو مندروں اور گروتوروں کی طرح لکھا جا رہا تھا لوگ ہمایت کر رہے تھے ماد اللہ رب العالمین اور آگے چلے صحابہ اکرام کو زانی اور خاتی لکھا گیا لوگ کہہ رہے تھے خلطی کیا ہے جب خانتہِ عشمتیات آواز دے رہی تھی اے لوگوں آو میدان میں نبی کو بے بست کرنے والے کا بائی کاٹ کرو اے لوگوں آو میدان میں مداراتِ اولیاء کو اکشیر کو پیداتی جگہ سے تشبیح دینے والے کا بائی کاٹ کرو اے لوگوں آو میدان میں اور صحابہ اکرام کو زانی اور خاتی کرنے والے کا بائی کاٹ کرو مگر لوگ کہہ رہے تھے یہ تو بتاؤ خانقہِ عشمتیہ کے ساتھ پھلا ہے کی نہیں ہے پھلا پیر صاحب ہے کی نہیں ہے پھلا مکتی صاحب ہے کی نہیں ہے پھلا قاضی صاحب ہے کی نہیں ہے پھلا تو ایسا کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں کتنے افراد ہیں کتنی خانقہ ہیں کتنے علماء ہیں کتنی کسرت ہیں تو حضرت کرامی بخار صلاح صلاح حق کسرت کو نہیں دیکھتا حق نادا کو نہیں دیکھتا حق وہ ہے جو امام حسین نے کہہ برا کے ہوئے دم سے بتایا ہوں اے حسینیوں کسرت دیکھو گے کمرا ہو جاؤ گے اور حق دیکھو گے تو سچے حسینی ہمارے تنبیر ہمارے ریسالت زشن ملاد النبی بسلقِ عالی حضرت فاجہ کا ہندو استاد زشن شہید عاصم سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت کرامی اسی شہر ڈالیلی کے اندر وہ مرد قلندر حضرت صوفی صاحب قبلہ ہر کتنے قرد کر رہے ہیں لوگ دانے دے رہے ہیں یہ اکیلے چاکر لیں گے یہ تو ہر ایک کو برا کہتے ہیں یہ اس کو بھی غلط اس کو بھی غلط کہتے ہیں صلاح عالی حضرت کا مشن یہی ہے فتاہ ورزنیہ شریف کی یہ اکیس ریچل موجود ہے سیکارِ عالی حضرت نے فرمایا جتنے بد مذہبتین ہیں ان سب کا رد فرض آدم ہے اور فرمایا کہ جس کا فتنہ ارتا دیکھیں اس کا صدی باب کریں یہ تو عالی حضرت کا کرم ہے جو بھی فتنہ ارتا ہے جواب فتاہ ورزنیہ میں مل جاتا ہے جو بھی کوئی خباست پھیلانا چاہتا ہے جواب فتاہ ورزنیہ دے رہی ہے جبی تو خانکہ حشبتیہ سے اعلان ہوا سنیت کا کام کریں گے فتاہ ورزنیہ 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 کام کریں گے زندہ ورزنیہ بات آج آج عجیب بات کی جا رہی ہے کہ ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ داڑی کے نام پر ایک ہو جاؤ کلمہ کے نام پر ایک ہو جاؤ قرآن کے نام پر ایک ہو جاؤ اور خانے کعبہ کے نام پر ایک ہو جاؤ خدا ایک ہے خانے کعبہ ایک ہے قرآن ایک ہے نبی ایک ہے ہم کہتے ہیں یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں خدا ایک ہے مگر جیسا ماننے کا حق ہے ویسا تو مانو خدا کو ایک بھی کہو اور خدا کو جھوٹا بھی لکھو تو اتحاد کیسے ہوگا یہ ہوگا اتحاد نبی کو نبی بھی مانو اور نبی کے علم غیب پر حملہ بھی کرو تو کیا اتحاد ہو جائے گا نبی کے نام کا کلمہ بھی کہو نبی کے علم کو جانوروں بچوں پاگلوں کے علم کی طرح بتاؤ کیا اتحاد ہو جائے گا نبی کے نام کا کلمہ بھی بہو نبی کے علم کو شیطان کے علم سے کم بھی بتاؤ کیا اتحاد ہو جائے گا نبی کا کلمہ بھی بہو نبی ہمارے آخری نبی ہے اور اس کے بعد پھر تحضیر الناس میں لکھو کہ نبی کے بعد پھر کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے پھر بھی نبی کے آخری نبی ہونے میں برد نہیں پڑے گا اس کے بعد کہو ایک ہو جاؤ نبی کو نبی بھی کہو نبی کے نام کا کلمہ بھی پڑھو اور اس کے بعد سرات مستقیم کے اندر تم یہ لکھو کہ نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوگی اور وہ خیال لانے والا مشرق ہو جائے گا گائے گذہے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی بی بی سے ہم بستری کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی اور گائے گذہے کا خیال نبی کے خیال سے بھی کہ نبی کا خیال نماز میں لانا کہے کہ جے کے خیال سے بھی بتر ہے اس کے بعد کہو اتحاد کرلو اتحاد کرلو ہاتھ میں لانا سنو نبی کا عاشق ذو ہے جو مرنا کمانا کرے گا غدالوں سے ہاتھ میں لانا کرے گا اٹھا تاریخ وصدیت اکبر خلیفہ اول جانشین رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ازداہی دنیا سے وصال ہو گیا سرکار ستی کے اکبر خلافت کے منصف پر فائز ہیں اور ایک لشکر روانہ ہو چکا ہے مسلمانوں میں بھی عرب والوں میں اتحاد کے لوگ بہت سے مرتب ہو گئے لوگوں نے زکاة کہنے سے انکار کرنا شروع کیا اور ان لوگوں نے جب یہ بغاوت کی بہت سے صحابہ اگرام آئے سرکار ستی کے اکبر کی بارگاہ میں اور کہا حالات پڑے نازوٹ ہیں ابھی ان منکرین زکاة سے جہاد کرنے کا وقت نہیں ہے ابھی مسلحت سے کام لینا چاہیے ابھی ان سے جہاد نہ کیا جائے ابھی محول کو سمجھا جائے ابھی مسلحت کو دیکھا جائے سرکار ستی کے اکبر چڑھان میں آتے ہیں اور اشار فرماتے ہیں جو نماز اور سکاة کے درمیان فرق کرے گا دنیا میں کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے اگر اکیلِ ابو مکر میدان میں ہوگا اور ان کے انہیں زکاة سے جہاد کرے گا یہاں تک کہ میں اپنے انہوں سے پاک چلا جاؤں گا سبحان فکر نہ کی جہاد تو نہ بلایا تعداد تو نہ بلایا حضرت فاروق عظم فرماتے ہیں جب صدیقِ اکبر کا یہ تیور دیکھا تو ہم سب کے دل کی کلی مچل گئی کلیاں کھل گئی اور ہم نے بھی جانا کہا کہ یہی حق ہے تو پتا کیا چلا کبھی نبی کا وفادار اور عاشقِ رسول تعداد نہیں دیکھتے سبحان خسرت نہیں دیکھتا جو سچ ہو حق ہو ہمیشہ اسے گلے لگاتا ہے سبحان لہذا یہ سارے معاملات جو چل رہے ہیں یہ جان کے لیے خطرہ ہے اور وہابی سے ہاتھ ملانا ایمان کے لیے خطرہ ہے ہم جان دے دے یہ تو ہمیں کھلانا ہے مگر وہ زندگی نہیں چاہیے جو زندگی غدالِ رسول سے آدمینا کر کے جی جائے ہم ایسی زندگی پر لعنت پہجتے ہیں ایسی ہزار سار کی زندگی سے وہ ایک زندگی زندگی بہتر ہے جو عشقِ رسول میں سبحان سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان حضرات کرنیجئے حضرت کی آمد آمد ہو رہی ہے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت جشنِ عین ملاد النبی جشنِ غوثِ عظم مسلقِ عَلَى حضرت خیضانِ مزرِ عَلَى حضرت خیضانِ حضور مشاہدِ ملت خیضانِ حضور صوفیِ ملت خاجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سننے مسلمان نبیرِ مزرِ عَلَى حضرت شہزادِ شیرِ ہندوستان علماء شمائل لزا خان صاحب قبلہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت آپ حضرات تشریف رسکے ہیں حضر تشریف رسکے ہیں جسد، جسد پھر ہاسم سا تبداَ سیدند خیضانِ حضرت جسد پھر combine جسد پھر وجمام جسد پھر voluntarily رسول ملت حضرت کی آمد آمد ہو گئی شیر ابن شیر ابن شیر یہ تو شیروں کا خاندان ہے ان سے جو چھوڑ جاتا ہے جو ان کا دامن سامنے لیتا ہے الحمدللہ سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ سے فیض پا کر کہ وہ بھی شیر کی طرح لہا حضرت کی بارگاہ سے فیض پا کر حضرت کی بارگاہ سے فیض پا کر دامت پر قادم القدسیہ کی آمد آمد ہو چکی ہے خصوصی پیغام حضرت عبیق آپ کو دیں گے دو چند باتیں مختصرا میں عرض کر دوں انشاءاللہ تبارک اللہ ہوگا تو میں نے بتا رہا تھا ہمارا اتحاد کبھی بھی ایسوں سے نہیں ہو سکتا جو نبی کا نہیں ہے ہمارا اتفاق اور اتحاد گستا خان رسول سے نہیں ہو سکتا گستا خان اولیاء سے نہیں ہو سکتا گستا خان غوثِ آزم سے نہیں ہو سکتا یہ ان وہابیوں کے وندیوں کا عقیدہ ہے یہ کتاب سراثِ مستقیم ہے جس کے اندر اسمائل دہلوی نے معاذ اللہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالِ پاک کو گائے گدے کے خیال سے بھی بتر لکھا نماز میں گائے گدے کا خیال آ جائے تو کہتا ہے نماز ہو جائے گی نبی کا خیال آئے گا تو مشرف ہو جائے گا معاذ اللہ یہ کتاب سیاتِ مستقیم اس کا صفحہ نمبر ستہ نوے ہے اور یہ کتاب براہی میں قاطعہ ہے اس کتاب کے اندر ان وہابیوں کے وندیوں کے مولوی نے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علمِ پاک کو شیطان کے علم سے کم بتایا ہے صفحہ نمبر پچپن کے اوپر یہ لکھا ہے اور لکھتا ہے شیطان کے پاس زیادہ علم ہے اس کے لئے قرآن و حدیث میں دلیلیں موجود ہیں مگر نبی کے پاس زیادہ علم ہے اس کی کوئی دلیل نہیں معاذ اللہ نبی کے لئے زیادہ علم مانوگے وہ شرک ہو جاؤں گے معاذ اللہ رب العالمین اسی کتاب کے صفحہ نمبر تیس کے اوپر لکھا ہے مولوی خلیلِ مدن بیجوی نے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ سرکار کشریف لائے اردو میں کفتکو فرما رہے ہیں اور کہتا ہے جب میں نے نبی کو اردو میں کلام کرتے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کلام آپ کو عربی ہیں یہ کلام آپ کو کہاں سے آگئی علاقہ کلام مذکر ہے ہونا یہ چاہیے کلام کہاں سے آگیا مگر کہتا ہے کلام کہاں سے آگئی پتا چلا اسے خود اردو نہیں آتی علیہ جسے اس مونس مذکر کی تمیز نہیں وہ نبی کو اردو بتانے پڑھانے چلا ہے معاظ اللہ تو وہ جب کہتا ہے جب میں نے پوچھا تو نبی نے فرمایا جب سے میرا تعلق مدرسہ دیوبن سے ہوا معاظ اللہ استغفراللہ یعنی نبی کو اردو پڑھانے کے لیے مدرسہ دیوبن کھولا نبی ان کے واقع شاگیر معاظ اللہ استغفراللہ یہ کتاب یہ ہدو یہ تحضیر الناس ہے اس کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ انبیاء کرام اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں افضل و عالی ہوتے ہیں تو صرف علم میں ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل تو اس میں کبھی کبھی امتی مصابی یعنی برابر ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں معاظ اللہ نبی سے برابری اور نبی سے پڑھنے کا دعویٰ عمل میں نبی سے آگے پڑھنے کا دعویٰ کوئی عمل نبی کے عشق کے غیر قبول ہی نہیں ہے عشق رسول کے بغیر نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ زکاة قبول ہے سب سے پہلے ضروری ہے کہ عشق رسول بنے نبی کا عشق پا کر کے نبی کا دیدار کر کے صحابہ کے وہ مقام ہے وہ مجتمع ہے کہ حضی صحابہ کے وہ مقام و منصب ہے کہ اللہ خوب رس کا ہز ہزاروں پرس کا سائے کھوڑوں پرس کا نمازی ایک طرف نبی کا صحابی ایک طرف زندگی پر نماز پہ نماز روزے پہ روزہ حج پہ حج زکاة پہ زکاة پہ تیرہ ہو مگر کسی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے یہ مرتبہ انہیں کہاں سے منا یہ مرتبہ انہیں دیدار رسول سے منا ہے جب نبی کا دیدار کر کے صحابہ نے وہ مرتبہ پایا ہے تو تم نبی سے برابری اے جب صحابی سے برابری نہیں ہو سکتی تو نبی کے برابر کیسے ہو سکتے ہو عقل ہوتی تو خدا سے نرائی نہیں یہ گھٹائیں اسے منظور بہانہ تیرا ان وہابیوں نے اپنی کتاب تقویت الیمان میں نبی کو مر کر مکٹی میں ملنے والا لکھا ان وہابیوں نے اپنی کتاب میں نبی کو بے اختیار لکھا اور تقویت الیمان میں لکھا جس کا نام محمد یعالی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں معاہد حضرت اے گرامی وقات آئیے اور آگے برئیے کوئی ایک اور تنظیم ایسی لکھ لی پاکستان سے چھلی ہندوستان آئی اور اس نے بھی اس نے بھی ایسی بات لکھی جس سے وہابیوں کا ساتھ دیا جائیں جو وہابیوں کی طرح بولی ہے مولیس علیہ السپادری نے کی کتاب ہے جس کا نام فیضان سنت ہے اس میں ایک خواب چھاپا گیا کہ اس کے ایک مرید نے خواب دیکھا کیا خواب دیکھا کہ سرکار کرما رہے ہیں میرے علیات سے کہنا کہ جب تم مدینہ شریف آؤ تو جو نئی الودا لکھ کر کے لانا اور اگر ممکن نہ ہو تو وہی الودا پھر سنانا مادلال اس میں کتنا بڑا رکھی دھامدہ کی جا ہے کیا برلکہ لکھ رہا ہے سرکار نے کیا فرمایا نہیں الودا لکھ لانا اگر ممکن نہ ہو تو وہی الودا جو سنایا تھا وہ پھر سنانا اگر ممکن نہ ہو یہ جملہ کی طرح خط نہ ہو ممکن نہ ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مادلال سرکار کو نہیں مالو کس کے لئے کیا ممکن اور کس کے لئے کیا نہ ممکن اس کا نہیں مطلب ہوا تو وہاں بھی کھڑا ہوگا کہے گا ہم تو کہتے تھے علم غیب نہیں دیکھو اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو نبی جانتے کہ کیا ممکن ہے کیا ممکن نہیں ہے کس کے لئے کیا تو علم غیب پر حملہ ہوا ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اور کوئی غیب جانتے ہیں سن سے نہ ہو جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو ضرور اور دوسری طرح ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی مختار کل ہے ہمارے نبی پاورفل ہے ہمارے نبی کا اختیار تو یہ ہے اشارہ کیا جاند اور دکڑے ہو گیا اشارہ کیا دوبہ سورج واپس آ گیا اشارہ کیا درہ اپنی جگہ چھوڑ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں آ گیا اشارہ کیا پوچھے اگر کے آدمے کنکر نے کرنا پاہا اللہ آبے دہن نال دیا کھاری پورا پورا میٹھا ہو گیا نبی نے خجور کی ٹینی دی وہ تنوار کا کام کرنے لگی میرے نبی کا اختیار یہ ہے کہ جس کے لئے جو ممکن نہ ہو نبی شاہے تو ممکن ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تقدیر نعرہ ریزار نبی شاہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جائے تو ان دو وقیوں نے ان پاکستانی تنظیم والوں نے نبی کے علم غیب پر بھی حملہ کیا اور نبی کے اختیار پر بھی حملہ کیا یعنی اس سے یہ بتانا چاہا معاذ اللہ کے نبی کو یہ نہیں مانوں کس کے لئے کیا ممکن کس کے لئے کیا نہیں ممکن اور نبی کو یہ اختیار بھی نہیں کہ نہ ممکن ہو تو ممکن کر دے حضرت اکرام مخار مگر ہم نہ اس کی مانتے ہیں نہ اس کی مانتے ہیں نہ لیاس کی نہ تکہیر کی ہم مانتے ہیں تو اپنے رنا کی مانتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک حبیب یعنی محبوب و محیر میں نہیں میرا سیرہ بس آخری بات فتاہ و رزگاہ شریف سے ایک بار سنو لیجئے پھر اس کے بعد حضور اے والا جلدہ بار ہے حضرت کا خطاب ہوگا اور حضرت کے بیان ہم اور آپ محضور ہوں گے سرکار اعلیٰ حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی مسجد یا مدرسے کے محتمیم متولی کیا روہ رکھیں گے کہ اپنے اختیار سے اسے امام مدرس کریں جو ان کے ماں باپ کو علانیہ مغلضہ گالیاں دیا کریں ہرگز نہیں پھر وحابیہ تو اللہ عز و جل کے محبوب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کو علانیہ کالیہ دیتے لکھتے چھاپتے مادر کتابیں رکھیں یہی خانقہ میں یہ کتابیں موجود ہیں حضرت کی کتابیں یہ لے کر کے آیا جس کو دیکھنا ہوئے ہاں اگر کے دیکھ سکتا ہے لکھ رہے ہیں چھاپ رہے ہیں آج بھی تکانوں پر ملت رہی ہیں وہ کیسا مسلمان کہ اسے ہلکا جانے وہ کیسا مسلمان کہ اسے ہلکا جانے اور ایسوں کو مدربسوں امام کرے اللہ تعالیہ سچا اسلام دے اور اس پر سچی استقامت عطا فرمائے اور اپنی اور اپنے حبیب اکرم صل اللہ تعالیہ علیہ و علیہ علیہ وسلم کی سچی محبت دے اور آج یہ جملہ سنیے بہت اہم جملہ ہے فرماتے اور ان کے دشمنوں سے کامل عداوت نفرت اتا فرمائے نفرت کسی کو دکھانے کے لئے نہیں کہ حضور شمائل ملت موجود ہے تو ہم وہابی کے سلام رجبان نہیں دیں گے وہابی سے مصاب صوفی صاحب دیکھ رہے ہیں اس لئے ہم وہابی جوہاں نہیں لائیں گے وہابی کسی کو دکھانے کے لئے نہیں بلکہ تمہارے دل میں وہ نفرت ہو ایسی کامل عداوت ہو ایسی کامل نفرت ہو کہ اگر اس راستے سے آئے تو راستہ بدل دو اس کا چیرہ دیکھو تو وہی نفرت رکھو جس محفر میں وہابی آئے تو فتوہ پوچھنے نہ کہ حضرت بتائیے وہاں جا سکتے ہیں کہ نفرت ایسی اور کہ اگر وہاں پہنچ جاؤ معلوم ہو جائے دشمن رسول وہاں بھی آیا ہے تو وہاں پر چھوڑ کر کے آجاؤ اور اعلان کرو دشمن احمد پہ شد تکیجئے مرحدوں کی کیا مرحد کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اے اللہ حضرت اللہ اپنی فلات کامل عذابت و نفرت عطا فرمائے کہ بغیر اس کے مسلمان نہیں ہو سکتا سبحان اللہ سبحان کس کے بغیر وہابیوں سے نفرت کے بغیر دیو بندیوں مسلمان نہیں ہو سکتا نفرت ہوگی تو مسافہ کوئی کرے گا نفرت ہوگی تو اس کے ساتھ کھائے گا نفرت ہوگی تو اس کے گھر جائے گا نفرت ہوگی تو اسے اپنے گھر میں بلائے گا تو کیا فرمارے اگر نفرت نہیں تو مسلمان نہیں کیا فرمارے حضرت نفرت نہیں تو بولیے نفرت نہیں تو تو اب طرح چائزہ لو اپنے اپنے ایمان کا چائزہ لو اپنے اپنے عشت رسول کا خطوہ تُس نے باج میں رہو پہلے خود گوڑ کرو فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضر رضی اللہ عنہ ان کے دشمنوں سے کامل حضابت و نفضتہ فرمائے کہ بغیر اس کے مسلمان نہیں ہو سکتا اگرچہ لاکھ دعوی اسلام کرے لاکھ دعویٰ کہہ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا بہت لو کرتے ہیں اور شبانہ روز نماز روزے میں منہمک رہے لاکھ دل نماز روزے میں لگا رہے سرکار اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک نقل فرماتے ہیں لا یومن وحدکم حتی حکونہ حبہ علیہی میں مبالد ہی وولد ہی وننا سے اجمعی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نگاہ میں اس کے والدین اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں کاش اب یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کاش مسلمان اتنا ہی کریں کہ اللہ و رسول کی محبت و عظمت کو ایک پلے میں رکھیں اپنے ماں باپ کی الفت و عزت کو دوسرے میں پھر دشمنان و بدگویانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی برتاؤ کریں جو اپنی ماں کو گالیاں دینے والے کے ساتھ برتتے ہیں اتنا ہی اگر کر لیں جتنا برتاؤ اپنی ماں کو گالی دینے والے کے ساتھ کرتے ہیں ماں کو گالی دے گا تو جاؤ گے نہیں اس کے گھر ماں کو گالی دے گا اس کے بعد شادی میں نہیں جاؤ گے ماں کو گالی دے گا اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دے گا اتنا ہی اگر برتاؤ کر لو تو عالی حضرت فرماتے ہیں تو یہ صلح کلی یہ بے پرواہی یہ سہل انگاری یہ نیشری ملون تہذیر سکتے راہ ایمان نہ ہو یعنی اگر اتنی بھی نفرت کر لو اتنا بھی برتاؤ کر لو تو فرماتے پھر بھی صلح کلی تمہارے اندر نہیں آئے گی صلح کلی سے بچہ ہوگی اور اگر اتنا نہ کر سکے تو فرماتے ورنہ ماں باپ کی محبت و عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عزت سے زائد ہو کر ایمان کا دعوی محدد اور اسلام قطعا زائد اور سنیے کیا لوگ اس گمن میں پڑ گئے کہ وہ صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی فرماتے زبان سے سب کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہمیں اللہ و رسول کی محبت و عزت سب سے زائد ہے مگر زبان سے سب کہہ دیتے ہیں مگر عملی کا روائیاں آزمائش کرا دیتی ہیں کہ کون اس طاوے میں جھوٹا اور کون عمل بتاتا ہے دعوی لاکھ کرو اور وہابی کے ساتھ کھاؤ تو اب تمہارا دعوی جھوٹا دعوی لاکھ کرو مسجد سے لاکھ رکھیں وہابیہ کرو وہابی کا نکاح پہاؤ تو تمہارا دعوی باتل لاکھ تم اسٹیت سے رکھ کرو اور پھر وہابیوں سے مل لو وہابیوں کے وہاں دعوت کھالو وہابیوں سے وہاں جا کرکے تم مرگے توڑ لو تو فرماتے یہ دعوی محض باطل ہے یہ جھوٹا دعوی ہے سچا بننا ہے تو سچے دل سے جہاں رہو وہاں یہی علان لہے تجھ سے اور جنت سے ہم اطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی کیارے حجیب کو پکار کیارے نبی کا نام لے دامنے مصطفیٰ مہا پائے رسول خام لے وما علینا اللہ براہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے میری ختیم تری شولے چوگوانا سے مرگے مردوں جنگی فاتحہ ندرود بہت ہی شامل